ملی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ قوم غریب کیوں ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ایک شخص نے کہا کہ وہ قوم غریب کیوں ہے اس کے پاس زکاة جیسا سسٹم موجود ہے ناظرین اسی سلسلے میں مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جاہی شاندار جواب دیا ہے ناظرین چلیے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس قوم کے پاس زکاة جیسا سسٹم موجود ہے ای فیلٹ انڈسچینڈ انڈاز میری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ زکاة جیسا سسٹم کسی بھی قوم کو تھوڑے دن میں غریبی سے کی سطح سے باہر نکالنے کے لیے بلکل کافی ہے وہ اپنی تغیر کر کے بیٹھ گئے ہیں کئی علماء آتے رہے لیکن کسی نے شاید مناسب نہیں سمجھا کہ اس سوال کا جواب دیا جائے رات کے ایک یا ڈیرڑ بج گئے سردی کا موسم تھا کھلے گراؤن میں جلسہ ہو رہا تھا تو شکاوت صاحب اٹھ کے جانے لگے تو جب وہ جانے لگے تو میں نے جلسے کے اوگنائزرز سے کہا کہ ذرا ان کو ریکویسٹ کر کے روک لیجے اور جو صاحب اس وقت تقریر کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے بلا لیجے آتے منٹ میں ان کے سوال کا جواب دے دوں گا تو یہ چلے جائے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجھے ان کی گاڑی میں بٹھا دیجے میں ایک منٹ میں اس سوال کا جواب دے دوں گا ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی لگا دیجے میں جب جواب دے چکوں گا تو میں اشارہ کر دوں گا میں اتر جاؤں گا اس گاڑی سے واپس جلسے میں آ جاؤں گا شکاوت صاحب سے جب ریکویسٹ کی ان لوگوں نے تو شکاوت صاحب نے کہا کہ نہیں میں رکھتا ہوں میں جواب سن کر جاؤں گا مجھے بنایا گیا میں نے آ کر سمپل آدھے منٹ میں ایک جواب دیا کہ وہ قوم اس لیے غریب ہے کہ اس قوم کی اکثریت جس کو زکاة دینی چاہیے وہ زکاة نہیں دے رہے نمبر دو زکاة تو جس طرح ڈسٹیبیوشن ہونا چاہیے زکاة کا ڈسٹیبیوشن تو جو سسٹم قرآن نے اور اللہ کی رسول نے سکھایا تھا اس طریقے پر تو بالکل ہی زکاة ڈسٹیبیوشن نہیں ہو رہی اس لیے غریب ہر سال زکاة لیتا رہتا ہے لیکن غریبی کسے نکل نہیں پاتا بس یہ ایک وجہ ہیں